ہے نور ساہر چہرے سے تیرے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام محمد وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں وقار الدین برٹس چینل جاوہ کے بارے میں جو بھی معلومات جو ایکسپیرینس ہیں وہ اکثر میں آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور موسم کے لحاظ سے یعنی خاص کر بریٹ کے لحاظ سے جو ایک برٹس کے ریکائرمنٹ ہوتی ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے اس بار کولینی بنائی ہے اور کس طرح بنائی ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گا بقاعدہ دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو کولینی بنانے میں آسانی ہو کیونکہ سردیوں میں سب سے زیادہ جو جاوہ برٹس کے ریکائرمنٹ ہوتی ہے اسے دھوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے خاص کر جاوہ کے جو بچے ہیں ان کو سروائف کرنے کے لئے دھوپ بے انتہا ضروری ہے بس یہ کچھ باتیں ہیں جو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ کولینی بنائی ہے تاکہ جاوہ کے ہر ایک چکس سروائف کر جائے یہ دیکھیں یہ سکس پیس میں ہے اور مختلف پارٹس ہیں ان کو جوائن کر کے انشاءاللہ ایک اچھی سی کولینی بنے گی اور اس طرح کی کولینی بنائیے تاکہ جب چاہیں جسے خاص کر رینڈ پہ جو رہتے ہیں تو وہ جب چاہیں اسے یعنی خود سے کھول کے دوسری جگہ شفٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہ بالکل اوپن رکھی ہے کیونکہ یہ سردی اور گرمی دونوں کے لحاظ سے بہتے رہے ہیں کیونکہ ہم سردیوں میں اسے بہتانی پلاسٹک کے شیٹ سے کور کر سکتے ہیں تاکہ تھنڈی ہوا سے برس محفوظ رہے ہیں اور جب ہمیں دھوپ کی ضرورت ہو تو پلاسٹک ہٹا سکتے ہیں یہ ہمارے ماشاءاللہ خورم بھائی ہیں جس طرحیقے سے میں نے انہیں بتایا تھا اس سے بھی کئی زیادہ اچھی طریقے سے انہوں نے یہ کولینی تیار کی ہے اور ماشاءاللہ خلوص دل سے انہوں نے کام کیا اور بہت اچھا کام کیا میں مطمئن ہوں جیسے میں نے چاہا تھا اس سے کئی زیادہ اچھے طریقے سے انہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے یہ اب دیکھیں کتنے آسانی کے ساتھ یہ پیسیس کو جوائن کر رہے ہیں میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر دیر میں کچھ نہ کچھ سیکھتا ہوں برس کے ساتھ جتنے وقت گزار رہا ہوں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جو پہلے کولینی بنائی تھی وہ بھی اپنی جگہ بہترین ہے سب کچھ اچھا یعنی بریڈ کے حوالے سے بھی بہت اچھا رسپانس ملا تو مزید اس میں بہتری کی گنجائش ہے تو اس لئے اس سے بھی اور بہتر کام کرنے کی کوشش کی ہے اور کولینی جو بھی یہ بن رہی ہے اس سے زیادہ انشاءاللہ امید ہے کہ بریڈ کے سیزن میں رسپانس اچھا ملے گا اور ویسی اب تقریباً دو سے ڈھائی مہینے رہ گئے بریڈ کے یعنی سیزن جاوہ کے شروع ہو جائے گے انشاءاللہ تو کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کہ جل سے جل جو جو کام ہے وہ کمپلیٹ کروں اور دکھا رہا ہوں آپ لوگوں کے اس لئے کہ اگر کوئی میرے بھائی بہت سے اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں کہ کس طرح کی کولینی ہونی چاہیے تو جو پہلے بھی میں نے کولینی بتائی تھی ہائٹ چھے فوٹو اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ سات فوٹ آٹ فوٹ یعنی اس طرح سے لیکن جو ابھی کولینی بنائی ہے اس کی ہائٹ کم ہے چار فوٹ کی ہے تو وہ صرف مجبوری ہے کیونکہ ہائٹ اس کی میں زیادہ رکھتا ہے لیکن انہوں نے دیوار پہلے سے چار فوٹ کی تھی تو اس لئے میں نے اس کے لحاظ سے میں نے اس کی ہائٹ زیادہ نہیں کی صرف چار فوٹ رکھی ہے ہاں اس کی لینڈ میں نے تیرہ فوٹ کی رکھی ہے اور انشاءاللہ پہلے میں نے کام کیا تھا مکس برس رکھے تھے لیکن اب ارادہ ہے الگ الگ رکھنے کے انشاءاللہ وہ سب بھی اس ویڈیو میں تو مشکل ہے یہ کہ جب کولینی بالکل تیار ہو جائے گی اس کے بعد انشاءاللہ جو ویڈیو میں بناؤں گا تو برس وغیرہ اس میں جب شیفٹ کروں گا اور بھی جو کام ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ نٹ وغیرہ ہے اس سے ہی کہا کہ جب چاہے ہم آسانی سے خود بھی اسے کھول سکتے ہیں اور ویسی کام کوشش یہی کرنی چاہیے میری خود یہی کوشش ہوتی ہے ایسا کام کیا جائے کہ جس میں نقصان کم سے کم ہو کیونکہ میں نے اندر بھی جو کالینی بنائی ہے اسے بھی اس طریقے سے بنائے گئے وہ صرف اسکرو کا استعمال کیا ہے اسے بھی جب چاہے تو ہم بہ آسانی کھول سکتے ہیں اور اس کالینی کو بلکل زمین کے ساتھ میں نے ٹچ نہیں کیا تھوڑی سی جگہ اوپر رکھئے تاکہ صفائی کرنے میں آسانی ہو کیونکہ جو میں نے نوٹ کیا ہے زمین کے ساتھ جیسے اس کے بیس جو زمین سے ٹچ ہو تو کیڑے وغیرہ ہو جاتے ہیں صفائی کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے تو اس سے بھی میں نے مدر نظر رکھتے ہوئے اس کو زمین سے بلکل ٹچ نہیں کیا تاکہ کیڑے وغیرہ کے بلکل بھی چھپنے کی کوئی جگہ نہ ہو اور صفائی کرنے میں آسانی ہو اس کالینی کے باہر کے حصہ بلکل اوپن ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ جو دروازے ہے یہ چھے بھائی چھے کے رکھا ہے تاکہ صرف یہاں سے میں دانے بہت آسانی انہوں نے دے سکوں اور دروازہ بڑا اس لیے نہیں رکھا ہے تاکہ برس اڑ نہ سکے کیونکہ کالینی کے دروازے جو پہلے والی کالینی ہیں اس کے تو دروازہ بڑا رکھا کیونکہ وہ ماسٹر کیج میں اور یہ اوپن جگہ میں لیکن اس کے جو میند دروازہ ہے وہ ماسٹر کیج کی ہی طرف سے میں نے رکھا ہے یہ دیکھیں اس کے لاسٹ پیسٹ ہے اسے اب جوائن کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے آرام سے بہت یعنی کسی قسم کی مشکل نہیں ہوئی اور بہت کم وقت میں انہوں نے یہ جوائن کیا ہے اور میری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کالینی پہ صفائی کا خیال رکھا جائے کیونکہ برس بہت زیادہ گندگی کرتے ہیں اس لیے بھی میں نے کالینی کے بلکل یہ دیکھیں اوپن رکھا ہے ہر طرف سے پیچھے صرف بیک سیڈ میں ایک دیوار ہے تاکہ ڈیریک ان پہ دھوپ بھی لگے اور گندگی وغیرہ بھی نہ ہو سردیوں کے لئے تو بہتری نہیں ہے اور گرمیوں کا بھی انتظام کیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی جو لمبائی ہے یہ تقریباً تیرہ فوٹ کی ہے یہ اب دیکھ سکتے ہیں یہ ماسٹر کے جو ابھی دکھاتا ہوں یہ میری پرانی کالنی ہے اور دیکھیں یہاں اندر سے ہی اس کے مین دروازہ رکھا ہے یہی سے یعنی برس کو جا کے دیکھ بھال کرنا ان کے اور مین جو ہے دانے وغیرہ یہی سے دوں گا اب یہ دیکھ سکتے ہیں پوری کالنی میں اس وقت دھوپ آ رہی ہے جو میرا مین مقصد تھا باہر کی طرف اوپن جگہ یعنی اس طریقے سے کالنی بنانے کی دھوپ ان کے بھرپور لگے کیونکہ میں نے جو نوٹ کیا ہے الحمدللہ بچے تقریباً سروائف کر گئے تھے یہ دیکھیں دو قسم کے انشاءاللہ میں اس پہ شیڈ لگاؤں گا صرف گرمی کی وجہ سے ایک یہ ترپال ہے اسے میں کالنی کے اوپر رکھوں گا یہ وارٹر پروو بھی ہے یعنی ہر طریقے سے خیال رکھا ہے کیونکہ ابھی بارش کے سیزنے اس میں بھی برس کو بچانا ہے اور دھوپ کی تپیشیں اس سے بھی محفوظ رکھنا ہے یہ دیکھیں ترپال اور اس کے پر یہ شیڈ لگائی ہے کیونکہ اگر یہ شیڈ نہیں لگاتے تو دھوپ کی تپیش اور برس کو بہت زیادہ یعنی گرمی لگتی تو گرمیوں کے لحاظ سے بھی میں نے کہا کہ ایسا بنایا کہ گرمیوں میں جو کام کرنا چاہوں میں بہت آسانی کر سکتا ہوں اور سردیوں میں بھی جو کام میں کرنا چاہوں جو اس طریقے سے برس کے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس حساب سے اپنی سیٹنگ کر سکوں یعنی کام کرنے میں بھی آسانی ہو اور برس کے لئے بھی فائدہ مند ہو یہ دو فین لگا ہے اور یہ سولر سسٹم سے پورے دن یعنی لوڈ شیڈنگ بھی بہت زیادہ ہے تو کم سے کم یہ ٹینشن ہے یہ فین یعنی صبح سے لے کر مغرب تک آن جس کی وجہ سے برس کو انشاءاللہ جو شدید گرمی ہے بہار لیکن دیکھیں ترپال اور اس طرح کے سسٹم کی ہے تو اندر ٹھنڈا کے اور کالنی کے باہر دیکھیں اس وقت بھی شدید دھوپ ہے لیکن اندر ٹھنڈا کے اور جب یہ فین آن کر دوں گا انشاءاللہ یہاں کا جو محول ٹمپریچر وہ نورمل ہو جائے گے پہلے والی کالنی میں کچھ غلطیاں ہوئی تھی مٹکی کے حوالے سے بھی اور اسٹیک کے حوالے سے بھی تو انشاءاللہ اس میں جیسی مٹکیاں لگاؤں گا اسٹیک وہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں مغرب کا روخ ہے تو اس سے یہاں ہوا لگتی ہے اور ایکزاوس کے بھی کام کرے گا فین اور جو ٹھنڈی ہوا جو بھی ہوگی انہیں ملے گی میں نے لائن بھی لگا دیئے اور فین بھی آن کر دیا ہے گرمی کے لحاظ سے یہ بہترین سسٹم ہے اپنی طرف سے اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ لوگوں کو دکھایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بہتر کام کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازہ چاہتا ہوں اللہ حافظ